بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب رسین بی 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 چاری بچھن بھوڑ ہو کے تھک گئی ہے اب میں بنا رہی ہیں بریانی آج صبح کا آغاز ہوا آلو کے پراتھوں سے میں نے آلو کے پراتھے بنا کے سب کو ناشتہ کروا دیا تو اس کے بعد ہی میں لنچ ریڈی کری ہوں لنچ میں میں آج ریڈی کری ہوں بریانی بریانی میں پیاس براؤن کیا پیاس براؤن کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک کلو چکن ایڈ کر دیا چکن کو میں نے پانچ منٹ تک بھونا ہے تو پھر میں نے اس میں لیسن اڈرک ایڈ کر کے بھون لیا تو پھر اس کے بعد میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیا ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس میں بریانی مسالے کا ایک پیکٹ ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کے بعد میں اسے اچھے سے بھون لوں گی جب بھون جائے گا پھر اس میں میں ایڈ کر دوں گے یوگرٹ دہیں ایڈ کریا میں نے دہیں ایڈ کرنے کے بعد پھر اسے بھون لیا اچھے سے جب بھون گیا تو پھر اس میں ایملی کا پل بھی ایڈ کر دیا مسالہ میرا اچھے سے ریڈی ہو گیا دوسری سائیڈ میں میں چاول بوائل کر رہی ہوں چاول جتنی در بوائل ہوئے تو میں سویڈی کروں گی یہ سویڈیش میں آج ہے یہ میں نے آج سلیکٹ کیا ہے رس ملائی رس ملائی کے لیے میں نے دودھ ڈیڑھ کلو پر رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے پھر اس کے بعد میں نے رس ملائی پاوڈر لیا لے کے اسے انڈے میں گوند لیا جب گوندا ہے تو پھر دو چمچ میں میں نے اس میں آئل بھی ایڈ کر دیئے تو بہت ہی زبردست قسم کے یمی قسم کے ہمارے پیڑے ریڈی ہو گئے جو بوائل دودھ میں میں نے ایڈ کر دیئے اور سلولی سلولی آنچ پہ یہ پکتے رہے جیسے جیسے یہ پکتے گئے اور دودھ بھی گڑا ہوتا گیا چینی میں نے پہلے ہی ایڈ کر دی تھی اب میں اس نے آئس کریم پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا اسی تھکنس کے لیے اور اس سے ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور تھکنس بھی ہو جائے گی اور ہماری رس ملائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ماشاللہ سے اب میں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے فیرزر میں رکھ دوں گی اتنے میں ہماری بریانی کی تہیں بھی میں نے لگا دی تھی اور دم پہ بھی رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں ہماری زبردست قسم کی بریانی ماشاللہ سے ریڈی ہے اور ویری ٹیسٹی اور لکنگ ویری بیوٹی فل زبردست قسم کی اور پھر اس کے بعد میں نے اسے سرونگ کے لیے ایک ٹری میں نکال لیا اب ہم اسے انجوائے کریں گے تو آپ انجوائے کریں اور مجھے بتائیے گا کومنٹ باکس میں کہ آج کی ڈیش آپ کو میری کیسی لگی تو کمرے میں ہی میں نے دستخان بچھا لیا تھا کیونکہ باہر ذرا گرمی تھی اندر ذرا صحیح موسم تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے کمرے میں بیٹھ کے ہی دستخان پہ لنچ انجوائے کیا پھر شام میں ہم نکل گئے ذرا آؤٹنگ کے لیے مال آف ملتان بچوں کو لے کے اور حسن رزا سپیشلی حسن رزا کے لیے ہم آئے ہیں مال آف ملتان کیونکہ یہاں پہ پلی لینڈ ہے اور حسن رزا کو بہت اچھا لگتا ہے جھلے لینا اور یہ دیکھیں جب ہم پہنچے ہیں مال میں تو تقریباً سارا مال ہی بند ہو چکا تھا اور ہٹ شاپ بند تھی کوئی شاپ بھی نہیں کھلی ہوئی تھی جس میں ہم بچوں کے لیے کچھ دیکھ سکتے تو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پلی لینڈ کھلا ہوا تھا اور بچے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ پلی لینڈ تو چلو کم از کم کھلا ہوا ہے اور ہم انجوائی تو کریں گے اور اس کے بعد حسن رزا دیکھیں آگے آگے بھاگ رہا ہے اور ان کے بابا انہیں پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے کہ میں آگے آگے چلے جاؤں ہوں اور اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا بابا خائے حسن رزا دیکھیں کیسے ایکسائٹیڈ ہو رہا ہے زبردس کی سن سے بہت خوش ہو رہا ہے بچوں کی خوشی کے لیے تو آئے ہیں اور بچے بہت زیادہ خوش ہیں مرشاللہ سے لیکن شاپس نہیں کھلی ہوئی تھی ہمارے لیے نہیں تھا یہاں پہ اٹریکشن اور بچوں کے لیے بہت اٹریکشن تھی لیکن پھر بھی ہم بچوں کے لیے آئے ہیں اور بچے دیکھیں مرشاللہ کیسے خوش ہیں اسے اوپر لے کے جا رہے ہیں ہم پلے لینڈ میں سب سے پہلے حسن رزا چلائے گا گاڑی تو گاڑی چلائے گا پھر اس کے بعد پھر ہم اسے پلے لینڈ میں لے جائیں گے پلے لینڈ میں مرشاللہ سے اس نے کافی انجائے کیا اور بہت زیادہ خوش تھا بچوں کی خوشی کو دیکھ کے بھی ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں پھر بہت زیادہ کہ بچے ہمارے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں الحمدللہ تو پھر اس کے بعد ہم آگے پلے لینڈ میں تو حسن رزا چلارہ ہے گاڑی یہ بند شاپ ہے پھر بھی دیکھنے ہیں یہاں پہ جناب بچوں نے اپنی پسند کی چیزیں کھائیں اور اس کے بعد ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے بچوں کے ساتھ ساتھ ہیں ہم بھی اور بچے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہو گئے حسن رزا گاڑی چلا رہا تھا اور ہم سب اسے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اس کے بعد ہم اسے لے گئے پلے لینڈ میں بچوں نے خوب انجوائے کیا پلے لینڈ میں پلے لینڈ میں جا کے بچوں نے اپنی مرضی کی رائٹز لیں لیکن ہورر ہوس میں نہیں گئے تھے اس بار اور انہوں نے مزے مزے سے اپنی مرضی کی رائٹز لیں اور اس کے بعد پھر حسن رزا تو نکل ہی نہیں رہا تھا وہاں سے دیکھ کے کیسے زید کر رہا ہے اور ان کے بابا زبردستی اٹھا کہ اسے لے کے جا رہے ہیں پلے لینڈ میں اور پلے لینڈ میں جا کے یہ خوش ہو گیا جب یہ بھائی کے ساتھ بیٹھ کی اس نے گاڑی چلائی اور ڈوجنگ کار ڈوجنگ کار چلائی پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے مزے لے رہے ہیں بچے مارشاللہ اور انجائے کر رہے ہیں اب گرمیوں میں جیسے ہی گورمنٹ کی طرف سے ہی مارکٹس وغیرہ جلدی بند کرنے کا آرڈر آ گیا ہے اس لیے پھر مارکٹس جلدی بند ہو گئی کیونکہ بچوں کے لیے تو ساری چھوٹیاں ریلیکسیشن ہیں اور چھوٹیوں میں ریلیکس ہوکے بچے انجائے کرتے ہیں کبھی در جا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں انجائے کریں پڑھائی کا کوئی بردر نہیں ہے تو اس وجہ سے بچوں کو ماشاءاللہ سے نیکسٹ کلاس میں پرموڈ ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اب نیکسٹ کلاس کی کوئی کے بھی کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے تو کوئی بات نہیں بچے کریں انجائے تو اس کے بعد ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں انہیں لے کے آئیں گے انشاءاللہ پوری چھوٹیاں انجائے کروائیں گے عید پہ بھی ہم انہیں لے کے جائیں گے ان کے نانوں کے گھر ان کے چاچو کے گھر تایابو کے گھر فوڈ ایریا اور ڈائننگ ایریا بھی کھلا ہوا تھا اس لیے ہم اوپر آگئے کھانا آرڈر کرنے لیکن ہم نے کل پیزا کھایا تھا اس لیے آج ہاں ہم نے پیزا نہیں کھانا تھا حسن رضا کہہ رہا تھا ہم نے پیزا کھانا ہے ہم نے کہا ہم نے پیزا نہیں کھانا آج ہم کھانا کھائیں گے تو اس لیے ہم اوپن ایر میں آگئے ڈینر کرنے تو یہ دیکھیں کتنے پیاری وہی والی سائیڈ ہے جس دن بارش ہو رہی تھی ہم اسی جگہ پہ آئے ہیں یہ بہت پیارا گرینیش قسم کا لون ہے تو اس میں بیٹھ کے ہم نے کھانا انجوائے کیا اپنا اور جتنی دیر بچے انجوائے کرے تھے اس سے پہلے ہم نے کھانے کا آرڈر بھی دے دیا اور انجوائے کرے ہیں اتنے میں ہمارا کھانا بھی آگیا مرشاللہ سے بڑا ہی زبردست اور مزیددار کھانا تھا دھوان نکلے جا رہا تھا اور اتنا سموکی قسم کا فلیور بھی آرہا تھا تکا ووٹی کباب اور سارا کچھ آگیا مرشاللہ اور یہ دیکھیں کتنا مزیددار ہمارا سب کھانا کھانے کے لیے ریڈی ہیں بھوک بھی بہت زیادہ لگی بھی تھی اور کھانا بھی بہت مزیدار تھا خوشبویں اور موسم بھی بہت اچھا تھا اور ہمیں مزہ آ رہا تھا اور ہم نے دنر انجوائے کیا بہت زیادہ یہ دیکھیں بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو ہم نے کھانا انجوائے کیا اس کے حسن نظر تو جھلوں سے اتر ہی نہیں رہا تھا ان کی ممہ نے زبردستی ان کے ہینڈ واش کروا کے انہیں کھانا کھلایا اور اس کے بعد پھر سب نے انجوائے کیا دنر آج موسم بہت ہی اچھا تھا تھنڈا تھنڈا موسم تھا ہوا تھنڈی تھنڈی چل رہی تھی اس لئے ہم نے یہی ریسائٹ کیا کہ ہم باہر جا کے اوپن نیئر میں کھانا کھائیں گے تو ہم سب نے موسم کو بھی انجوائے کیا اور گرمہ گرم کھانے کو بھی انجوائے کیا بہت اچھا لگا ہمیں کھانا کھا کے ما شاء اللہ سے ڈینر کر کے اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ٹائم کافی ہو گیا تھا کھانا کھاتے کھاتے بارہ تقدیباً بچوں کے تھے پھر ہم یہاں سے نکلے ہیں تو آئیس کریم کھانے چلے گئے آئیس کریم نہیں ملی تو پھر بچوں نے زد کی کہ ہم نے تو کھانا ہی کھانا ہے میٹھی کوئی چیز یعنی جیسے کلفی وغیرہ کھلا دیں پھر جناب آئیس کریم تو شاپ بند ہو چکی تھی پھر ہم نے انہیں کلفی کھلائی بچوں کو اور پھر ہم گھر آئے پھر ہم گھر آئے پھر ہم نے تو انجوائے کیا ہی کیا تو ہم نے آپ کو بھی اپنے ساتھ انجوائے کروایا آپ بتائیے گا آپ نے انجوائے کیا ہے یا نہیں کیا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو بتائیں آپ کو آج کا ولوگ ہمارا کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی چینل بھی سبسٹرائب کر دیجئے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ مائی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ٹائم نیکس ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ